موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے ہر گھر تیرنگا کی تحریک زوروں پر ہے ایک عجیب بات یہ بھی رہی کہ صرف آزادی کا پچھتھروہ جس نے آزادی منائی جا رہا ہے لیکن جن لوگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے قربانی دیئے انہیں کہیں تو نظرانداز بھی کیا جا رہا ہے تفصیلات کافی طویل ہیں پر انہیں چھوڑ بھی نہیں سکتے رئیش میں رومال تحریک ہو 1857 کی لڑائی مدرسوں کا جنگ آزادی میں کردار تیرنگا پرچم کو سب سے پہلے سوریہ بدردین طیب جی تھی اسی طرح انقلاب زندہ باد کا بھی نارام اور نحسرت محانی نے دیا تھا ہزاروں مسلمانوں نے جنگ آزادی میں اپنا جان مال لگایا اور پھر ملک آزاد ہوا آج جس ہندو مسلم نفرت کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور اسی نفرت کی تحت اقتدار حاصل کرنے کی ہوڑ لگی ہوئے روزانہ کسی نہ کسی طرح نفرتی بیان بازی کر تشدد کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور اب جشن آزادی کا امرت محصہ منائے جا رہا ہے تو لوگ مہنگائی بے روزگاری سے دو چار ہیں آج یقیناً ملک آزادی کا جشن تو منائے جا رہا ہے اور وہ خوشی بھی ہے لیکن کیا مہنگائی اور بے روزگاری اس جشن کو کہیں تو بھی فیقہ ضرور کیا ہے اور اب تو حکومت کی جانت سے تیرنگا پر چم خرید کر گھر پر لہرانی کی بات کہی جا رہی ہے تاجت تو اس بات پر ہوتا ہے کہ اتراخنڈ کے بھاجپا سابق وزیر اعلان رمیش نشنک پوکھریال یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی گھر پر تیرنگا نہیں لگایا گیا تو اس مکان کی تصویر بھیجی جائے جو تیرنگا نہیں لہراتا وہ دیش چھوڑ کے چلا جائے یا وہ دیش بھکت نہیں ہے اس کا اثر کیا مطلب ہے سبھی جانتے ہیں کہ جنگ آزادی میں بھاجپا اور سنگ کا کتنا کردار کتنا قربانیاں رہی ہیں ان کی ہم نے بچپن میں کاعوت سنی تھی کہ موہ میں رام بغل میں چھوڑے لہٰذا ان کے دل میں ایک اور موہ پر ایک ہے بیلغام میں بھی تیرنگا پرچم حاصل کرنے کی بھی ڈومڑی ہوئی ہے لوگ روپے دیکھ کر خرید رہے ہیں تیرنگا کے دنگنے تنگنے دام لگائی جا رہا ہے آخری ایک ایسے آزادی کا جشن ہم منا رہے ہیں کیا آپ سرکار عوام کو بتائی گی کہ کیسے جشن آزادی منائی جائے حالانکہ یہ بیان کافی وائرن ہوئے لیکن ایک بار پھر آپ کو ضرور سننا ہوگا جو ہمارے وزیراعظم موڈی صاحب نے بتایا تھا آج گھر گھر تیرنگا کی بات تو ہو رہی ہے لیکن جو ہر فرد کو ایک اپنا گھر دینے کا وعدہ جو وزیراعظم نے کیا تھا وہ کہیں تو بھول چکے پہلے اس بیان کو دیکھتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں دو ہزار بائیس آج ہادی کے پچھتر سال ہندوستان کے ہر پریوار کے پاس گریب سے گریب ہو گاں ہو شہر ہو جگی جوپڑی میں رہتا ہو پھٹپات پر رہتا ہو کہیں پر رہتا ہو اس پریوار کے پاس اس کا اپنا پکا گھر ہو اور اسی ہے کہ دشا بھول کرنے میں یعنی کہ گھر دینے کی بات کو دشا بھول کرنے میں لگے ہوئے آپ نے سنا کی کس طرح سے چار سال بتاتے ہوئے کہ ہر فرد کو ہر گھر کو ہر شخص کو کیسے گھر دیا جائے گا اس کی بات دینوں نے کہی تھی اسی طرح نہیں نہیں تداویر استعمال کی جاتے ہیں ہم نے تو عزم کیا ہے کہ جو بھی سچائی ہے آپ کے سامنے لائی جائے ازادی کا جشن منایا جا رہا ہے کتنا فرضی ہے آج بھی 80 کروڑ لوگ ایک رپورٹ کے مطابق دو وقت کا خانہ جنہیں میسر نہیں ہوتا یہ بھارت کی سچائی ہے حقیقت ہے جنہیں خانہ میسر نہیں ہوتا جھگی جھوپڑیوں میں زندگیاں سسک سسک کر دم توڑ رہی ہیں کیا کبھی حکومتیں ان گھروں میں جھانکنے کی انہیں توفیق بھی بھی ہے اور ویسے بھی جس طرح تیرنگے کا اطمان ہو رہا ہے آپ خود ہی اطراف میں دیکھ لو ٹرک کاٹو رکشہ گاڑیوں پر لگے تیرنگے ایک ہی دن میں پھٹ بھی رہے ہیں اس کے باوجود بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ ہر گھر تیرنگا لگانے سے ہی دیش بکت بنتا ہے نہیں تو اسے اس ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں تو اسے کیا کہا جائے کئی سارے رسس کے پرانے بیانات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھ میں تیرنگا بغل میں بھگوہ اور پرانے بیانات تو رہنے دو بہت کچھ انہوں نے تیرنگے پر کہا ہے لیکن دوہ در پندرہ میں رسس نے چننے کے اجلاس اور ملاقات میں یہ کہا تھا یہ تمام اخبار نیو چانلوں نے بھی اس کو شائع کیا ہے بھارک کے پرچم میں صرف بھگوہ رنگ ہونا چاہیے یہ انہی کا رسس والوں کا ہے رسس کا اس لئے ذکر کرنا پڑتا ہے کیونکہ بھاچپا انہی کی پیدائش ہے بھگوہ رنگ ہونا چاہیے صرف پرچم میں اور دگر رنگ دوسرے مذہب کی رہنمائی کرتے ہیں اور آج گھر گھر تیرنگہ نہ لگانے پر دیش ویروتی ثابت کرنے کی بات کی جاتی ہے یہ کتنا بڑا ڈھونگ ہو سکتا ہے اس کا محض اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے یہ کہا اور رحم بات یہ بھی قابلت ہو جو ہے کہ آزادی کے بعد بھی رسس نے تیرنگے کو قومی پرچم مہاتما گاندی کے قتل کے بعد لگی پابندیوں کو ہٹوانے کے لیے سردار واللہ بھائی پٹیل کے ذریعے لگائی گئی شرطوں کے تحت مجبورے میں ہی مان لیا تھا ان شرطوں میں بھارت کے پرچم اور سویدان سے وفادار رہنے کے قسم لینا یعنی کہ انہوں نے وہ اپنی جو پابندیاں ہٹانے کے لیے کس طرح سے ایک ساجش کی تھی اس کا ایک تشدد اور ساجشوں کو چھوڑ کر سنگ کا آئین بنا کر اسے آم کرنا اپنی تنظیم یعنی رسس میں جمہوری طور سے چناؤ کرنا دیش کی لوگتانتریک طریقے میں بھروسہ رکھنا اور سیاسی سرگرمیوں میں پوری طرح سے دور رہنا صرف ہندوطوات احزید کی سرگرمیوں میں ملوپس لنا اور شاکعوں میں بچوں کو نہیں لانا وغیرہ اہم ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آر ایس ایس میں ان میں سے ایک بھی مہائدے پر عمل نہیں کیا دیش کے پرچن کے بارے میں بھی وہی بھگوات سوچ قائم رہی ہے خیر آج جب ملک 75 بھی یوم میں آزادی منا رہا ہے تو ملک کے ہم مسئلے کیا ہے اسے کیسے بغل دی جائے اور موں میں ایک اور زبان پر ایک والا فارملہ آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے سبھی جانتے ہیں کہ سنگ کے دفتر پر ترنگا اب تک لہرہا نہیں گئتا مطلب 52 سال سے تو لہرہ نہیں گئتا 2014 کے بعد لہرہ آگا لہذا آج دیکھ سکتے ہیں کہ موہن باغوت کی موجودگی میں ترنگا لہرہ آگا پر کسی کے بھی چہرے پر خوشی نظر نہیں آرہی ہے ایسا بھی سوشل میڈیا پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہنے کا مطلب کچھ لوگ زبردستی دیش وقتی تھوپنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا جنگ آزادی میں کچھ اوکدان تو نہیں رہا اور خاص کر اون لوگوں کو تو کسی کی سرٹیفیکٹ یا کسی کی نزید کی زورت نہیں ہے جس قوم کے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جانوان سب کچھ اس ملک کے آزادی کے لیے لٹھایا ہو اور اس کی تاریخ گواہ ہے آج بوس عظیم مجاہد آزادی ٹیپو شہید کو ہم کے راجت تحسین پیچ کرتے ہیں جنہوں نے غلامی اور آزادی کا سبق اس ملک کے شہریوں کو سکھایا خیر آج وہی سنگی ویچاردارہ کے لوگ ٹیپو شہید کو ہی دیش ویروضی ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہویا ہے لہٰذا تیرنگی کی محبت جو دل میں رکھتا ہے ملک پر جب آنچ آتی ہے تو پہلی سب میں آج بھی اسی طرح لڑکر ملک کے تحفوش کے لیے وہ سامنے کھڑا ہو سکتا ہے کسی کے بیان کسی کے باشن کی اقلیتوں کو ضرورت نہیں ہے لہٰذا محس تیرنگا پھیرانے پر ہی دیش وقت ہوتا ہے اور نہ پھیرانے سے دیش ویروضی کہنے والوں کو خود کتنے دیش وقت ہے اس پر اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے تیز وارش کے چلتے لوگ پریشان ہیں بار جیسے حالات بنے ہوئے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے ضرورت ہے تیرنگا لگانے پر صرف سیاست کرنے کی بجائے حقیقی مسائل پر اپنا وقت محس پرچم لگانے سے دیش وقت ہے دیش دروی نہیں بانتا ایک طرف فرضی دیش وقتوں کی بار آئی ہوئے تو ایک طرف خود اپنے آپ کو ہندو توادی کہلانے والا یتین نرسیمانند نے تیرنگا تحریک کا بھائشکار کرنی کی اپیل کی ہے اور ہندووں سے یہ کہا ہے کہ تیرنگے کی جگہ بھگوان پرچم لہرائے جائے اور اس کے اپیل بھی وہ کر رہا ہے پھولے آم آیا پہلے سنتے ہیں کہ یتین نرسیمانند نے کیا کہا ہے پھر اس پر آگے بات کرتے ہیں ایک نیویتر ہندووں سے کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑا عبیان اس دیش میں چل رہا ہے تیرنگے کے نام پر اور وہ بھارت کی ستاروڑ پارڈی چلوا رہی ہے دنیا کے سب سے بڑے پاکنڈی ہے تو ہندو ہیں ہندووں باعثکار کرو اس عبیان کا اس تیرنگا عبیان کا باعثکار کرو اگر اپنے گھر میں تیرنگا لگانا ہے تو کوئی پرانا تیرنگا ڈھونڈو اپنے گھر میں لگاؤں آپ نے سنا کہ کیسے بھگوہ پرچم پر کھل کر یہ دیش ویرو دیب بول رہا ہے جیسا ہم نے اوپر کہا تھا کہ مقتلیت محاص پر یہ لوگ الگ الگ اپنا پہلو دکھاتے رہتے ہیں ایسا نہیں کہ اس نے یوں ہی بول دیا لہٰذا بھگوے کی اشتہار بازی بھی دوسری طرف سے کی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے بھی حکومتوں کا ہاتھ ہوتا ہے مطلب یہی کہنا چاہتے ہیں کہ فرجی دیش وقتی سے بہتر ہے اپنے دل میں تیرنگے کو سجائے رکھیں اور یہی آج کا پیغام ملتا ہے اپنے ہائی نہیں بول دا ہے اپنے دل میں جنپ ہو جائے گا جنڈا یہ ریٹ تو جنپ ہو جائے گا اچھا اچھا تو ابھی کانچ لگایا یا کون لگایا گا جنڈا یہ جنڈا ہے مہ تو کیا ہے انہوں پتا ہونے چاہیے صحیح ہے صحیح ہے آج بلگام شہر میں آزادی کے 75 سال کے موقع پر ترنگے کے ساتھ جلوس نکالا گیا ہے بلگام شہر کا سب سے اونچا ترنگا آج بھی لڑا گیا ہے اس وقت امیلے آنیل بین کے اور گرامین کانگریس امیلے لکشمی حبار کر بھی اس وقت موجود تھی موسیقی 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 ہم ایک کام کے لئے روڑ گھٹر اور ڈرینیج کے لئے سب جتی بھی ہمارے ایمیلے لوگ ہیں کیا کہ ایمیلے اور ہمارے ویپکش کے ایک سے ملے اور ہمارے ایمیل سی ان کے پاس سب جگہ جا 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 کے گھوم کے آئے ہم جانے کے بعد میں آج ہوتا ہے کل ہوتا ہے پرس ہوتا ہے اسی طرح دو سال اسی طرح ہمارے کو ٹائم دیتا گیا دیتے گئے دیتے گئے پھر ہم نے ہمارے شما پانڈیشن کے طرف سے ہمیں ہر گھر گھر کو جا کے سمجھایا کہ پاپا یہ تو آج کل آج کل کر کے بول کے کام تو ہو رہا نہیں ہے اور ہم اپنے خود کے پیسے لگا کے یہاں سے ڈرینیج کا کام چالو کریں گے تو ماشاءاللہ سب لوگوں نے ساتھ دینے کے بعد میں ہم نے کام چالو کیا چالو کرنے کے بعد میں دھر دھر سے جتنا بھی پیسہ ہم ان کے پاس سے لیے ہم نے کام زیادہ یہ وہ کر کے بول کے لیکن ماشاءاللہ سب لوگوں نے ساتھ دیا ہمارا ساتھ دینے کے ساتھ ہی ہم نے ڈرینیج کا کام ادھر سے شما کولنی کر کے بول کے ہماری کولنی میں ڈرینیج کا کام چالو کیے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو بھی سیاسی لیڈر ہوگا یا کوئی بھی ہونے دو اس طرح سے لوگوں کے بھاؤناوں کو مارنے کی کوشش نہ کریں اور اچھے برے ٹیم پہ آ کے رکھنے کی رکھیں تب ہم جا کے ان کو سپورٹ کرنے ڈرینیج کا پانی یہ پانی سامپوں کا مسئلہ یہ مطلعہ ہم نے سب لوگوں کو کونٹیٹ کرنے کی کوشش کیے پھر بھی وہ ناکامیاب ہوا اس کے بعد میں ہم ہمارے شما فانڈیشن کے طرف سے ایک کام اٹھایا ہے اور ماشاءاللہ سب لوگوں کا ساتھ بھی مل رہا ہے اور آگے بھی اسی طرح سے ہم محلے کے لئے کام کرتے رہیں گے جب بھی ایمیل ایر صاحب کو جا کر ملے اپنے مشکلات سامنے پیش کیے کرنے کے بہجود ان کو ہمارے تکلیف آتا ہے تکلیف سے پورا ان کو واقف کرائیتے کرانے کے بہجود بھی آج اوپننگ کرتے سے بول کے ایسا ہی ٹھالتے گئے لیکن آگے جب ان کے لئے جب آہاں آئیں گے ہمارے پاس مدد کے لئے وہ تکلیف جانے ہوئی ہے کیونکہ ان کی تکلیف کو وہ لوگ ہمارا استعمال کرتے ہیں جب ہمارے تکلیف کو ان کے پاس جا کے فریاد رکھنے کے بعد میں وہ ہمارے لئے ڈونٹ کے بول کے ایسا ہم کو ایسا محسوس ہوا اس لئے آگے دنوں کے اندر ہم بھی سوچ سمجھ کر صدم رکھنے ہوا ہمارا کام ہو رہا ہے ہمیں ڈینڈی کے پاسمی ہے کائیسا گھر کو یہ سب پھرنے گا ترہا بولو ترہا تمہیں تو دیکھو آگو دیکھو کون یہاں که کارپریٹر اور ایم میل ہے کون ہے آگو یہاں دیکھو لنگرے لولی آج میں کائیسا پھرنے گا یہاں برسط میں پانے آتا ہے جانے آٹر دین ہمارے گھرہ میں اور کون نہیں ہے ہمارے شیوہ گھر کا کون بزار کرنے والا نہیں ہے دیکھو آگو یہ کرو چما پونڈیشنال ہے ہاں دب کام کر رہے سے گھرہ انہوں پہیسا پورا کھرچا گھر کو یہ کر رہے ہیں سب مل کو یہ کر رہے ہیں درہا آگو درہا دیکھو ہمارے درہا مدد کرو میں کمروز دین مللا ڈینڈ مرچر بول رہا ہوں کہ یہاں پر جو ہے بہت ہی نالے کا پانی دھروں کے اندر آتا ہے اور ساپ وغیرہ اندر آنے کے چانسے سے اسی لیے یہاں کے لوگ جو ہے ہمارے ہاں بہت محنت کر کے یہ روڈ جنا رہے ہیں اور میں ہمارے ہوں کہ تیزل سے چھوئے آدھا کرتا ہوں شما پونڈیشن جو ہاں ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے اور اس کا ساتھ جو گورنمنٹ ابھی تک دی نہیں اور گورنمنٹ جو ہاں ہے یہ بھرپور یہ شما پونڈیشن کا ساتھ دے کر کے اس روڈ کو اور اسے بنانے کے کوشش کرنے کے میں میں ایسا امید کرتا ہوں ہمارے ہاں بہت تکلیف ہے پانی کی بہت آنے کی پانی جم رہا ہے یہاں بہت مشکل ہوئی ہے بڑھے لوگا ہے بچے ہیں کسی اسکول کو آنا جانا آپ تمہیں بولو بہت آنے کی پانی پورا گھر میں آرہے ہیں آر اکی در در پانی کا پورا گھر میں آرہا ہے اور یہاں پانی کا پورا ہونے لگا ہے پروبلم بنے لگا ہے روڈ نہیں اور اس کا بانی ہورت آنے لگا ہے ہمارے ہاں بھی دیکھو ہمارے ہاں تروجہ کرو بچے چھوٹے چھوٹے ہی اسکولاں جانا آنا بہت پرابلم ہو رہے بارش کے مدنے نظر مکانوں کے گرنے کی وارداتیں مستقل جاری ہے فورٹ روڈ میں کل مٹی کا مکان ڈہینے سے کافی نقصان ہوا خوش قسمتی سے گھر کے لوگ باہر گئے تھے لہٰذا آگر کزمداران نے جلد موازہ دینے کی مانگ حکومت سے کی ہے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے اتحادنو شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 سپورٹنگ پلانیٹ موسیقی موسیقی سبی سے یہی ریکویشٹ ہے که آچھا کھیلیں ملکے کھیلیں ایک اچھی سپورٹنگ سپریٹ دکھا ہے اور جو بھی سپیکٹیٹرز ہیں ان سے بھی اپنے ٹیمز کو اور ٹارنومنٹ کو انکریج کریں اور بلگام میں ایک نیا فوٹبال کا بہت رو سے دکھائی نہیں دے رہا تھا سینئرز کا اسے ایک اور پہلے جیسا ہم دکھتے تھے فادر ایڈی میموریل جو ایک بڑے پیمانے سے ہوتا تھا میں سپورٹنگ بلانٹ کو ایک ہوں گا کہ آر سال ایسے ہی ٹارنومنٹس رکھیں اور آج ہمارا سبینٹ پیفتھ انڈپینڈنس سب کو بہت بہت مبارک بات صرف ہارت میں تیرنگا لینے سے ہم ہندوستانی نہیں ہوتے دل میں وطن کی لئے پیار دل میں وطن کی لئے چاہت اور ہاتھ میں تیرنگا ہوں گا ہی تو ہمارا دیش بھی آکے بڑے گا اور ہم بھی آکے بڑے گا بہت بہت شکریہ آزادی کے پچھتر سال کا چشنے آزادی کا مہا پر وہ پورے ملک میں منائے جا رہا ہے لہٰذا اتحاد نیوز بھی اس موقع پر پورے ملک میں سمویدان ملک میں بڑھتی مہنگائی بڑھتی مذہبی تشدد بھارت کی بدلتی تصویر جھوڑ فرے جملی وازی کے سیاست گریبی بھوکمری اور دھارم راج لیتی گرتہ روپیہ گرتی معیشت اور وشو گروہ کا خواب کہاں تک حقیقت اور پسانہ لہٰذا بیلگام شہر کے نام جن نام اور علمی ماہرین تھے بے باق خیالات اور ملاقات صرف اتحاد نیوز پر ساتھ میں اب آپ اتحاد نیوز ایپ بھی گوگل پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تمام خبروں کو ایک ہی ایپ میں آپ جب چاہے دیکھ سکتے ہیں پیغام اتحاد اخبار اور ویب سائٹ اور یوٹیوب پر شائع ہونے والے ویڈیوز اتحاد نیوز کے ایپ پر دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کریں چینل کو سبسکرائب کریں دیکھتے رہے اتحاد میڈیا